نعوذ باللہ یہ کیسا وما ینتق عن الہوا کا مصداق نبی ہے جس نے اپنے ذن و گمان کے مطابق ایک بات کہیں اور کتنے ہی مسلمانوں کی فصل خراب کر کے ان کا نقصان نعوذ باللہ یہ کیسا آئیڈیل نبی ہے جو بجائے اس لئے کہ لوگوں سے معافی مانگے کہ میں نے تم لوگوں کا بہت زیادہ نقصان کیا بلکہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر منابت ناظرین سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اہل سنت اپنی معتبرترین احادیث کی کتابوں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بہت ساری احادیث کو بیان نہیں کیا مثال کے طور پر جو عربی کی مکتب شاملہ ہے وہاں تو آپ کو تمام طرح احادیث مل جائیں گے لیکن وہی مکتب شاملہ جو اردو میں ہیں اس میں آپ کو بہت ساری احادیث نہیں ملیں گے اور اسی طرح بہت ساری چاپوں میں بھی یہی کام کیا گیا ہے خیر ناظرین رسول اقرام اسلام کی وہ عظیم ذات ہے جن کا قول اور عمل دونوں ہمارے لئے حجت ہیں جن کی قول کے بارے میں خدا عنہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی قول الرسول قول خدا عنہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی کوئی شک نہ کرنا اس بات میں ہے کہ رسول اقرام اسلام تمہارے لئے بہترین نمون عمل بہترین ایڈیل ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں اہل السنت کی معتبرترین کتاب صحیح مسلم جہاں کتاب الفضائل میں رسول اقرام اسلام کے فضائل بیان کرنے کے بعد آخری باب کا عنوان ہے یعنی ان باتوں کو صرف لینا ہے رسول اقرام اسلام سے جو انہوں نے شریعت کے بارے میں کہیے ہیں اور دنیاوی زندگی کے بارے میں اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے اس باب میں کل تین احادیث بیان ہوئے ہیں جو ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں اب بات کچھ یوں ہے کہ جو خجور ہے جب اس کے پھل لگنے کا وقت آتا ہے تو اس میں تلقیہ کی جاتی ہے جیسے اردو زبان میں جرگن یا گابہ لگانا کہا جاتا ہے جو میل سپرم ہے اس کا گرد فیمل بارٹ یعنی ایک یا پسٹل پر یہ رہا جاتا ہے جس سے بہترین خجور لگتی ہے اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں اس باب کی پہلے حدیث ہے موسیقی طلح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک در رسول اقرام اسلام کے ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا جو خجور کی درستوں پر چھڑی ہوئے تھے تو رسول اقرام اسلام نے سوال فرمایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو جواب دیا گیا کہ یہ تلقیہ کر رہے ہیں یعنی گابہ لگا رہے ہیں یعنی یہ میل سپنگ کو فی میل سپنگ کے ساتھ ملاتے ہیں اور یہ تلقیہ ہو جاتی ہیں تو بیمبر اقرام اسلام فرماتے ہیں کہ میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کام کا کوئی فائدہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو رسول اقرام اسلام کی اس بات کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہ گابہ لگانا ترک کر دیا پھر کیا ہوئے اب دیکھیں دوسری حدیث اب بعض والی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اقرام اسلام نے فرمایا لعلکم لو لن تفعلو کانا خیرا اگر تم لوگ یہ گابہ نہیں لگاتے تو بہتر ہوتا فترکو ہو تو انہوں نے ترک کیا اور ندیجہ کیا نکلا یعنی وہ کجور یا پکنے سے پہلے گھر گئی اور یا پھر وہ بہت ہی بری کجور نکلی فرمایا کہ رسول اقرام اسلام کو اس بات کی خبر دی گئی اب پہلی حدیث کی طرف آئیے اس کے بعد جب رسول اقرام اسلام کو اس نقصان کی خبر دی گئی تو رسول اقرام اسلام نے کیا فرمایا اگر یہ گابہ لگانا انہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ یہ کام کرتے رہے بے شک میں نے تو اپنے ظن و گمان کے مطابق یہ بات کہی تھی جس نے اپنے ظن و گمان کے مطابق ایک بات کہیں اور کتنے ہی مسلمانوں کی فصل خراب کر کے ان کا نقصان کر دیا اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ فلا تو آخذونی بالظن مجھے اپنے وہم و گمان کے مطابق بات کرنے پر ملامت نہ کرو نعوذ باللہ یہ کیسا آئیڈیل نبی ہے جو بجائے اس کے کہ لوگوں سے معافی مانگے کہ میں نے تم لوگوں کا بہت جیدہ نقصان کیا بلکہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر ملامت بھی نہ کرو یعنی میں نے جو کیا وہ بہت ٹھیک کیا تم لوگوں کو چاہید ہے کہ تم میری ادباع نہ کر دے لیکن اگر اللہ کی طرف سے میں کوئی بات تم لوگوں سے کہتا ہوں تو اس پر عمل کرو یعنی میں کبھی بھی اللہ کے بارے میں جوٹ نہیں بولوں گا تیسری حدیث بھی دیکھئے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرام اسلام نے فرمایا لَوْ لَمْ تَفَعَلُونَ صَلُحًا اگر تم یہ گابنہ لگاتے تو بہتر بات تھی قَالَ فَخَرَلَ شَيَّصًا یعنی ایسی کھجور کی فصل ہوئی جو کہ کھانے کے قابل کھجور نہیں تھی فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ تو پیمبر اکرام اسلام جو دوبارہ ان کے ساتھ گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کھجوروں کا کیا بنا قَالَ وَقُلْتَ كَذَا وَكَذَا یعنی ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا ایسا کہا تھا اور ہم نے یہ عمل کیا اور یہ ہماری کھجور خراب ہو گئی قَالَ أَن تُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ فرمایا کہ تم لوگ اپنے دنیا امور میں مجھ سے بہتر جانتے ہو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بندے نے پچاس سال سے زیادہ عرصہ جزیرت العرب میں گزارا ان کو جزیرت العرب کی سب سے مشہور غزہ یعنی کھجور کے بارے میں معلومات نہیں ہیں اور اگر ان کو معلومات نہیں ہیں تو پھر کس بنیاد پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ناظرین جب آپ یہ جان گئے ہیں کہ یہ احادیث قرآن کی صریح آیتوں کی خلاف اور منکھڑت جھوٹی احادیث ہیں تو سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احادیث کے بنانے کا ان احادیث کے گھڑنے کا فائدہ کیا تھا اور اس کا جواب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں گا اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ